تو آج کے ہماری اس آن لائن کلاس میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکاوز کرنے جا رہے ہیں ایڈوانس ایکسل میں کسٹم فارمیٹنگ جی ہاں ایڈوانس ایکسل میں کسٹم فارمیٹنگ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور ہم آج اسی پر ڈسکاوز کریں گے کہ کسٹم فارمیٹنگ کا کیا رول ہے اور کیا یوز کرتے ہیں تو لاس کلاس میں ہم نے کسٹم فارمیٹنگ کی بیسک پارٹ کو پڑھے تھی سر ریکارڈنگ پرمیشن نے گیا ہے اپنا میں آپ لوگ کو ریکارڈنگ کا پرمیشن دے دیتا ہوں اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے لاز کلاس میں ایک کیا تھا کسٹم فارمیٹنگ کا بیسک پارٹ کیا ہم نے آپ کو ایک آرٹیکل دیا تھا پڑھنے کے لیے اور سرویر جی اور دیپک جی مجھے آسا ہے کہ آپ نے اس آرٹیکل کو پڑھا ہو یہ آرٹیکل مایکروسورٹ کا تھا میرا آرٹیکل نہیں تھا لیکن یہ بہت ہی یوچفول ہے کیونکہ میں نے بھی اپنے لرننگ لائف میں اس کو پڑھا تھا تو سب سے پہلا یہاں پہ دیکھئے پوجیٹیو نگیٹیو جیڑو اور ٹیکسٹ ہے اس سے پہلے میں تھوڑا ساکھ پہلے کی تیور پر ڈسکس کرا رہتا ہوں جیسے کہ مان لیجے کہ میں نے یہاں پہ 1500 لکھا ہے لیکن مجھے چاہیے MRP 1500 جی ہاں MRP 1500 چاہیے ہم نے مینوالی MRP 1500 کر دیا تو میں اس کے اوپر کسی بھی طرح کا میتھمیٹکل کالکولیشن نہیں کر سکتا تو میتھمیٹکل کالکولیشن میں نہیں کر سکتا ہم چاہتے کہ اس بھیجبل ایسا ہو بٹھ اوڈیجنل نے 1500 ہو تاکہ میں اس پہ کالکولیشن کر سکو تو لاس کلاس میں ہم نے اس کے لیے کسٹم پہ ہم نے بتایا تھا کہ ہم MRP کو انورٹر کاما میں لکھیں گے اور پھر ہیش کو پریش کر کے اوکے کریں گے تو آپ کا MRP 1500 آ جائے گا اس میں بھی چار پارٹ ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ MRP آئے لیکن اگر یہ مائنس میں ہو مطلب ہے نیگیٹیو ہو تو نیگیٹیو میں نیگیٹیو میں نیگیٹیو میں نیگیٹیو میں سائن رنگ جائے گا تو اے آپ کا آرٹیکل یہی چیز کر رہا ہے کہ پہلا پوزیشن ہوتا ہے نیگیٹیو کا پوزیشن کا دوسرا نیگیٹیو کا تیسرا 0 کا چوتھا آپ کا ٹیکسٹ کا تو یہاں پہ ہم نے پہلا پوزیشن دے دیا پوزیشن کا اور پھر میں نے سیمی کولن دیا جی ہاں سیمی کولن سیپریٹر ہوتا ہے جیسے فارمولا میں آپ کومہ کے شیپریشن کرتے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ شیپریشن ہوتا ہے شیمی کولن کا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھتے ہیں دی آئی ایسس پوڑا لکھنا لیجیے اور پھر میں نے ہاں پہ ہیچ دے دیا اور اکی کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر میں مائنس میں کچھ لکھ دیا تو ڈسکاونٹ ہوگا پلس نے لکھ دیا تو ایمار پی ہوگا اب یہاں پہ تیسرا راؤنڈ آتا ہے جیرو کا اگر مالنے جی جیرو ہوگا تو انہیں فری کلک شو کرنا ہے کہ جیرو اگر ہو تو فری شو تو کسٹم فارمیٹنگ میں ہم جاتے ہیں اور یہاں پہ تیسرا پوزیشن جیرو کا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم فری لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ جیرو دیتے ہیں یہاں پہ جیرو دینا پڑے گا کیونکہ ہیش جیرو کو شو نہیں کرتا ہے اس لئے یہاں پہ آپ کو جیرو دینا پڑے گا اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہوگا کہ اگر میں یہاں پہ جیرو لکھتا ہوں تو یہاں پہ فری جیرو آ جائے گا ایسی آپ کا پارچنا ہوتا ہے ٹیکسٹ کے لئے کریکٹرز کسی بھی کریکٹر کے لئے ہوتا ہے تو ہم نے بولا تھا آپ کو کی ہیش ہوتا ہے اور جیرو ہوتا ہے نمبرز کے لئے نمبرز کے لئے نمبرز کے لئے لیکن ایڈی ریٹ ایکس کسٹم فارمیٹنگ میں ایڈی ریٹ ہوتا ہے ٹیکسٹ کے لئے جیسے کہ میں نے اس پہ اگر کوئی لکھ دیا کچھ لکھ دیا تو وہاں پہ ہمیں آنا چاہیے آنا چاہیے fda data not found یا fda کچھ ایسا میچیز دینا چاہتے ہیں ساتھ کو ٹیکسٹ کیوز ہو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں لازٹ میں ہم ایک اور سیمیکولن دیں گے اور یہاں پہ ہم دیں گے اپنا ٹیکسٹ جیسے کہ data not found اور پھر یہاں پہ add the rate دے دیں گے کس طرح سے کر سکتے ہیں اب add the rate ہم نے hash اور zero تاں پڑھایا تاں چلی ہم add the rate کے بارے میں بھی ہم بتا دیتے ہیں جیسے مان لیجیے کہ میں یہاں پہ اپنا company name لکھنا چاہتا ہوں اور جیسے کہ مہنے سالے company name میں دیکھیں ہوں گا کہ m slash s لڑکے پھر یہاں پہ آئی ایس طرح سے لکھا رہتا ہے m slash s لگانا پڑھتا ہے میں چاہتا ہوں کہ صرف نام company کا لکھوں m slash s اپنے آپ لگ جائے اس کے لئے ہم custom میں جائیں گے اور یہاں ہم یہاں پہ دیں گے inverted کومہ میں m slash s اس کے بعد دیں گے ہم یہاں پہ add the rate میں یہاں پہ کوئی بھی company کا نام لکھوں گا آپ دیکھیں گے کہ company کا جو آگے کا فرفق سائے وہ آپ کالا چاہے گا ٹھیکے سر سر کوئی اپنا کافی نہیں سر ہم کُلا ب 꽃 موسیقی موسیقی ڈیل ہی ڈیل ہی ڈیل ہی ڈیل ہی ڈیل ہی اس لئے ہم نے کر دیا یہاں پہ ایڈل اس لکھیں گے ڈیل ہی ڈیل ہی اس پیس آگیا مجھے طرح سے مان لیجئے کہ ہم لوگ کبھی بھی چیک کا فارمٹ بناتے تھے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بعد میں سٹار لگ جائے یا کوئی ایسا کریکٹر لگ جائے تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ یہاں add the rate اور اس کے بعد سٹار اور سٹار دو بار سٹار نہیں دیتے کیونکہ اب میں کولم بڑا کروں گا تو اتنا سٹار کو بڑھا دے گا گھٹاؤں گا تو سٹار کو گھٹا دے گا تو چیک پرنٹنگ میں اس کا ڈیل ہی تو add the rate کا جو پرولم ہے add the rate جو ہم ٹیکس میں ہندل کرتے ہیں وہ سمجھ میں آگے آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤڑ تو نہیں ہے اس نے ڈا 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 پہ ایک ہم پروجیکٹ ابھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں ایک attendance کا چھوٹا سا format ہم بناتے ہیں اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں جیسے ہم نے name لکھ دیا اپیل کا rate دیتا ہوں ایک attendance ہمیں بنا رہا ہے میں اس کو پیوٹ ٹیبل سے لے کے آتا تھا بٹا آپ کے سامنے میں بنا ہی دیتا ہوں منہ ہم اس کو ہم نے پاس ڈیٹا آتی تھی اس کو ہم پیوٹ ٹیبل لگا کے لاتے تھے ہوتا ہے کہ آپ آفیس میں جاتے ہیں اور آفیس کے اندر میں اپنا ایکسس کارڈ کو پنچ کرتے ہیں اور اس سے آپ کا دور اوپن ہو جاتا ہے یا پھر آپ کا attendance لگ جاتا ہے ڈیٹا کو نکالتا ہے اور نکالنے کے بعد اس کو اس طرح سے پیوٹ میں لے کے آتا ہے اور پیوٹ میں آنے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ کس نے کتنا بار کارڈ کو پنچ کیا ہے اس میں جو جیرو آ رہا ہے اس دن وہ اب سینٹ تھا اس نے اپنا ایکسس کارڈ کو پنچ ہی نہیں کیا ہے ہم ہمیشہ آفیس سے آندر باہر کرتے رہتے ہیں ایک دیپارٹمنٹ سے دوسری دیپارٹمنٹ میں جاتے رہتے ہیں تو جتنا بار اس نے کارڈ مجید کو کارڈ ایکسس کیا ہے اتنا نمبر سے یہاں پہ آ گیا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے جو نمبر ہے ان کو پرزینٹ شو کرنا ہے پی اور جو جیرو ہے اس کو شو کرنا ہے اپسینٹ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلا ہمارا پوزیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پوزیٹیب کے لیے تو پوزیٹیب نمبر کے لیے ہم نے یہاں پہ اپنے سامنے پی ڈال گیا اور میں یہاں پہ سیمیکارل کرتا ہوں دوسرا پوزیشن ہوتا ہے نگیٹیب کے لیے اس پر آرٹیکل آرٹیکل میں دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے دوسرا نگیٹیب کے لیے بٹ میرے اس اٹنڈنسیٹ میں کوئی نگیٹیب تو ہے نہیں تو ہم نگیٹیب کو ایسے ہی بلانگ چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ ڈال بھی دیں گے تو کوئی ورگ نہیں بڑھا کیونکہ نگیٹیب تو ہے نہیں اس کے بعد چوتھا تیسرا پوزیشن ہوتا ہے جیرو کے لیے تو جیرو کے جگہ پہ میں نے یہاں پہ اے اپسینٹ ڈال دیا دین ہم اس کو اوکے کرتے ہیں تو آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے میرا تینڈنس پرزینٹ اور اپسینٹ میں جیسے کہ ہمیں پہلے بھی بولا تھا کہ اے ہمارا نگیٹیب ہے اے ہمارا جو ہے ویجبل ہے آپ یہاں پہ دیکھئے ایکچولی میں تھے ہی ہیں بڑھ ہمیں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے سر یہ آپ کا دیکھ رہا ہے یہاں پہ پی تو اس اٹیننس کو آیا کر سکتا ہے اب اس میں ایک چیہ اور کرنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کلر کرنا کیونکہ آرٹیکل کے نیچے آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ کلر کا بھی آپسن دیا ہوا ہے کہ یہ بلو اور ریڈ میں کلر ہوا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس میں اپسینٹ والے کو ریڈ کلر کر لیتا ہے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں اور اب سینٹ کے آگے اے کے آگے ہم ریڈ کلر دے دیتے ہیں وہ بھی کرلی ورائکٹ دیکھیا تو یہاں جہاں اب سینٹ تھا وہ ہمارا ریڈ کلر ہو گیا کلر نے اور کچھ بھی دیا سکتے ہیں جی ہاں اگر آرٹیکل کے سب سے لازٹ میں آ پائے یہاں آرٹیکل آپ کنڈیشنز کلر بھی دے سکتے ہیں اور کلر میں یہ ہے بلیک گریڈ وائٹ بلو مجنٹا ایلو شاہر اور ریڈ یہ کلر دے سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ لیا اور ہم نے کسٹم میں گئے اور ہم نے کنڈیشن دیا اگر گریٹر دین لیس دن ہنڈڈ ہوا تو ریڈ کلر اور گریٹر دین ہنڈڈ ہوا تو بلو کلر اور آپ دیکھیں جب پہلے آپ کو کلر کا نام دینا ہے پھر آپ کو سکوائر بلائکٹ میں کلر کا نام دینا ہے پھر سکوائر بلائکٹ میں آپ کو کنڈیشن دینا ہے پھر بیچ میں آپ کو دینا ہے سیمی کولن پھر آپ کو یہاں پہ کلر کا نیم اور اگر کنڈیشن دینا ہے دو کنڈیشن یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں لیکن صرف آپ کے ٹیکس کلر کو ہی کلر کرے گا فیل نہیں کرے گا سمجھ گیا فیل کرنے کے لئے اور جدہ کنڈیشنز یوز کرنے کے لئے ہمارے پاس اتنے شارے ہیں کنڈیشنل فارمٹنگ کے ٹاپک جو کہ ہم آگے کلاسز میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو آرٹیکلز کو ایک بار اور دیکھتے ہیں شروع سے تاکہ کوئی دکت نہ ہوں آپ کو تو ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کر لیا اس کے بارے میں ڈسکس کر لیا اس کے بارے ہم نے بولا تھا کہ کسی بھی طرح کا ٹیکس ڈالنے کے لئے انورٹڈ کومہ یوز کیا جاتا ہے بٹ اتنے سیمبلز جو آپ دیکھ رہے ہیں ان سیمبلز کے لئے انورٹڈ کومہ کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ مان لیجیے کہ میں یہاں پہ میجرمنٹ میجرمنٹ لکھتا ہوں تو اس میں مجھے 5 انچ 5 انچ 23 سیمٹی میٹر اس طرح سے لکھنا بڑتا ہے تو میں صرف 5 to 3 لکھنا چاہتا ہوں اور اس طرح کے فارمیٹ میں آٹومیٹکلی آ جائے تو ہم کیا کریں گے کسٹم پہ جائیں گے جیرو پہ ہم ایک سنگل کورٹ لگائیں گے اس طرح سے سپیس دیں گے ڈبل جیرو پہ ہم یہاں پہ ڈبل کورٹ لگائیں گے اور اکی کیجئے آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا استعمال ہم کر سکتے ہیں اتنے سارے سیمبلز کو بغیر انڈبل کھوما کے یوز کی آگا سکتا ہے اور یہاں پہ کریکٹر کے لیے ایڈریٹ بتایا گیا ہے یہ آپ نے دیکھا ہی اس کے بعد جیرو اور ہیس پہ نے پھنٹا سمجھا دیا اور کوششن مارک کے مطلب ہوا جو ٹائپ ہوا وہی ہوگا کوششن مارک اگر جیرو اور ہیس کے صرف پہ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو جیسا ٹائپ ہوگا ایسا دیکھے نہ کچھ ایڈ کرے نہ کچھ کچھ اٹھائے اور یہ کچھ کوٹس ہیں جو کہ ہمیں لازٹ کلاس میں سمجھایا تھے کہ کیا ہو تو کیا نہ ہو تو یہ تو نومل ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسا نمبر ہے اور آپ نے اس کوٹ کے یوز کیا تو یہ دیکھے گا اس کے بعد میں نے آپ کو تھاؤزن سیپریٹے بھی سمجھایا تھا کہ آپ کیسے اماؤنٹ کو تھاؤزن میں کنورٹ کر سکتے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کلڑ ہے ہم نے کلڑ بھی سمجھائی دیا اور اس طرح کے سوٹ کٹس ہیں جو کی پریس کرنے پہ آپ کو اس طرح کا سیمبل آتا ہے مالکہ آپ کو اس طرح کا سیمبل ٹائپ کرنا ہے تو آپ alt کے ساتھ نمبر کی بورڈ سے 0163 ڈالیں گے دیکھیں alt 0163 ہم نے alt کو چھوڑا alt پریس رکھنا ہے alt کو پریس رکھیں اور fill 0163 یہ آ جائے اور بھی ہے 012 نہیں 012 کوئی سیمبل نہیں 0123 یہ سیمبل آئے 0125 اس طرح سیمبل آئے 0147 اس طرح سیمبل آئے 0185 اس طرح سیمبل آئے تو یہ چیز دیا گیا کچھ جو میں major سیمبل سیمبل یہاں پہ دیا ہے اور پرسنٹیج سیمبل بتایا آپ کو پرسنٹیج سیمبل یہ اور ڈیٹس کے لئے بھی انہیں آپ کو سمجھایا تھا کی ڈیٹ کیسے ہوتے بتایا سر آپ کو میرے ڈیٹ کے بارے میں نہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈی فور ڈی ایم فور منت این وائی فور ڈی یہاں پہ دیکھئے گا اگر میں سنگل ڈی دیا تو یہاں پہ وان آئے آئے چار پہ پہ جنوری اور پانچ پہ دو ہوا صرف جنوری کا جن اور پھر یہاں پہ year کے لئے وائی کر دیجئے یا پھر چار بار وائی کر دیجئے یہ چیز یہاں سمجھایا ہوا ہے کہ ڈی 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 یہاں پہ ای دیا ہوا ایسے آپ دی میں ایسے وائی میں اب اس کو آپ اپنے حساب سے جیسا منت بنانا چاہو بنا سکتے جیسی کہ آپ کے سامنے میں نے اس طرح کا منت بنایا سمجھ گیا سر دیپک جی سرویج جی کیے رہا سر لے رہا آگے بڑھتے ہیں اگلا option ہمارا آتا ہے ڈے کا time میں ڈے ڈے دیا مجھے اس پہ ڈے 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 ایم سلیش پی ایم کر سکتے ہو اور آس میں کرے یا فرس میں کرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن کبھی کبھی time convert 35 گھنٹ 30 minute is minute convert کرنا تو اس کے لئے اگر جس visibility کرنا چاہتے ہے کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پہ جانا ہے اور بڑی square bracket میں ایم کر دے ہے minute موغہ s کر دیں گے second میں ہوا بٹے ویجوال ہے بٹے مجھے ایک چاہیے calculation کے لئے تو اس چیز کو ہم text formula سے کریں گے text اس کو select کرتے ہیں اور ہم inverted کاما میں square bracket میں ایم لکھ دیں گے تو یہ ہمارا minute آ جائے اب جو calculation کر نی ہے وہ calculation آپ کر سکتے ہم اپنے پاس ایک hour minute که formula ہے لیکن 24 hour پہ ہی چلتا ہے سمجھے اگر میں یہاں hour کا فرمہ نکال تو 21 hour نکال کے دیا 41 ایک دن 24 گھنٹے کے بعد day day میں convert ہمارا دیکھیں ایک دن ایک دن date اور time کی calculation تھی تو custom formatting میرے حساب سے ختم ہو گیا بڑ پھر بھی آپ ایک بار practice کر لیں اور مجھے custom formatting کی تقریبا 20 example بنا کے دیجئے جس کو میں نے use نہیں کیا ہے ٹھیک ہے custom formatting کی 20 example جس کو میں نہیں کیا ہے آج کی ویڈیو جو ہم نے یوٹیو پہ ٹیلی کس کر دی ہے آپ یوٹیو سے ادھی اڑھا سکتے ہیں ساتھ میں اگر آپ نے چینل پہ رس سکر رکھا ہوگا تو آپ کو نوٹیفکیشن آگیا ہوگا نہیں تو یبی ٹی انڈی آرچ کر کے لے مجھے گا ٹی 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 ملتے آن کل سیم ٹائم ٹی